اگر محلے کا کوئی عزت دار کوئی نمازی کوئی حاجی کوئی اونچی پوسٹ والا انسان کسی بندے کے ساتھ ہو تو اس وقت کیا حالات کیا کیفیت ہوتی ہے بندے کو کتنی خوشی نصیب ہوتی ہے وہ تو اس کا دلی جانتا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں سوچے تو صحیح اس کو عزت دینے والا خالق اس کو عزت دینے والا مالک اس کو عزت اس کو رزق دینے والا رزاک اللہ اگر کسی گنہگار کے ساتھ ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوں گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کا میں قرب عاصل کرو یا پھر میرا وقت خدا کے ساتھ گزرے کیا آپ کے دل میں کبھی ایک سوال آیا کہ ہم اللہ کے ساتھ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہو ہم خدا کا ذکر کر رہے ہو اس کو رازی کرنے کے لیے ذکر اللہ کر رہے ہو اس کا ذکر کے اندرہ مصروف ہو اور وہ ہمارے ساتھ ہو اللہ ہوتا کیا کیفیت ہوں گی کیا لطف ہوں گا وہ خالق وہ مالک جس نے ہمیں پیدا کیا ایک جان سے جس نے ہمیں پیدا کیا رسول کرین صلی اللہ علیہ وسلم کا امت یہ بنایا تو یار اس کا ذکر کہ ہم اگر کرے اور وہ ہمارے ساتھ ہو تو ایسا کیسے ہو حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ خدا کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے تو خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے میرے پیارے آقل اسلام کی پیارے دیوان ہم گنہکار ہمارے سب کچھ خدا جانتا ہے اور اگر ہم اس کا ذکر کرے تو وہ ہمارے ساتھ ہو یہ انسان کے لئے کتنی بڑی بات ہے تو میرے پیارے آقل اسلام کی پیارے دیوان اس کے ذکر میں مصروف رہے جانتے ہیں بزرگان دن کیا فرماتے ہیں بزرگان دن فرماتے ہیں کل قیامت کے دنگ بندہ بڑا افسوس کریں گا وہ کہیں گا کہ میرا جتنا وقت گزرا سبھی وقت ذکر اللہ میں کاش گزر جاتا آج ہم اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے فضول محفیلوں کے اندر اپنے وقت کو ہم ضائع کر رہے ہیں اپنے وقت کو ذکر اللہ میں صرف کریں دھونڈے کہا ذکر اللہ کی محفیل ہو رہی ہے کہا ذکر رسول کی محفیل ہو رہی ہے کہا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے اور ایسی محفیلوں میں شرکت کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں اللہ کا ساتھ حاصل کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں ذکر اللہ بہت بڑا ذکر ہے اس ذکر سے دونوں جہان میں کامیار بھی و کامرانی ملتی ہے تو ذکر اللہ میں اپنا وقت زیادہ صرف کرنے کی عادت پناہ لیں